پریاؤلن پردوسن اور پنوں کی کٹائی کی وجہ سے جو رائطہ ہم نے پھیلایا ہے اس کی وجہ سے کافی سارے پروبلم ہمارے سامنے آ رہی ہے نہیں سب پروبلم میں سے ایک ہے وائرس آج کل ہر سال ہم کوئی نہ کوئی نئے وائرس کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں کرونا وائرس نے جس طرح کان تک ہمارے بیچ مچایا وہ تو ہم کیسے ہی بھول سکتے ہیں اس کے بعد ٹومیٹو پوکس، لمپی پوکس اور ایک ابھی ابھی نئے وائس آب آئے ہیں جن کا نام ہے لمپی جس نے جانوروں کا جینا آرام کر رکھا ہے سب کو دیکھ کے ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ یہ انچانک سے اتنے سارے آنے کہاں سے لگے ہیں وہ تو یہ انچانک سے نہیں آنے لگے ہیں آج تک آپ نے جتنے بھی وائرسوں کے نام سنے ہیں وہ لگ بگ ایک پانچ بیلین ورس سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں پروبلم یہ ہے کہ انہیں جنگلے جانوروں کے گھر جنگلوں کو کاٹ کر اجار دیا ہے کہ وہ جیسے جنگلی جانوروں میں پائے جانے والے وائرس ہم انسانوں کے سمپرک میں آنے لگیں اور ان کے ساتھ ان میں پائے جانے والے وائرس بھی ہارے کہ سارے وائرس خطرناک نہیں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی بیکٹریر سے لگ بگ تین گناہ زیادہ وائرس پائے جاتے ہیں وائرس کبھی بھی اپنے اوہشٹ جیو یعنی جس جیو کے اندر ویرہ رہتا ہے اس کو سنکرمیت نہیں کرتا ہے اس کو وہ کسی طریقے سے آنے نہیں پہنچاتا ہے رنطو جیسے یہ دوسرے جیو کے سمپرک میں آتا ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے ایسے تو وائرس کافی ٹائم سے انسانوں کا دوسمن رہا ہے چکن، منکی پوکس، ریبیج، انپلونز یا کیٹس جیسے کچھ بیماری ہیں جو وائرس کی دین ہے ارس دوارہ جنیت روگ چکن پوکس کے لیے ہیل آٹی کا ایڈورڈ جنرل نامک سائنٹیسٹ نے بنایا تھا تو اس کا وشتریت ادھیان تمباکو کے پتوں پر موجیک روگ کی کھوز کرتے ہوئے ایوینویس کی نامک سائنٹیسٹ نے کیا تھا ایوینویس کی جب تمباکو کے موجیک روگ کا ادھیان کر رہے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ پودے کا رس کو نکال کر جب ایک سوست پودے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی سنکرمیت ہو جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے سنکرمیت رس کو بیکٹریا پروپ کھلٹر سے چھان کر دیکھا تو انہوں نے پایا کہ بیکٹریا پروپ سے چھاننے کے بعد بھی بہت سنکرمیت ہو رہے ہیں اپنی ریسرچ کے ادار پر انہوں نے بتایا کہ یہ پروٹین اور نیوکلیک آسٹڈ سے بنے سکھ سنکھان ہیں جنہیں آگے جا کر بیکٹریا یا وائرس کہا گیا وائرس کو لگ بگ امر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جیسے ہی کوئی جیو کے اندر ہوتے ہیں تو اپنی وردی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جیسے یہ سریر سے باہر رہتے ہیں تو نرجی وستو کی طرح پڑے رہتے ہیں ارثات ان کی کبھی بھی پراکرتک مردیوں نہیں ہوتی اتنا ہی نہیں ان کا پاوڈر بھی بنایا جا سکتا ہے جس کا اپیوگ جیوی کتھیاروں میں کیا جاتا ہے وائرس لگ بگ سبھی جگہیں پائے جا سکتے ہیں موندروں گرم جرنوں ایسی کوئی بھی جگہیں نہیں ہے جہاں پر وائرس نہیں ہوتے ہیں تو یہ بغیر کسی ہوسٹ جیو کے جندہ نہیں رہ سکتے ہیں یہ ایسے ہی مرد پڑے رہتے ہیں اور جیسے ان کو کوئی ہوسٹ جیو ملتا ہے تو یہ اس کے سریر میں پرویس کر کے اس کے سریر کی کوششکوں کو اپیوگ کر کے اپنی پرتکرتیاں بناتے ہیں اور ایک جیو سے دوسرے جیو کو سنکرمیت کرتے ہیں اور یہ ہوا جل پانی کسی بھی طریقے سے ایک جیو سے دوسرے جیو میں پرویس کر سکتے ہیں ان کے اتنے کٹھور واتاورن کو سہین کرنے کی چھمتا کی وجہ سے یہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارے یہ کنٹینٹ پسند آرہا تو پلیس ان سائنس کو سبسکرائب کر لیجئے